سلام علیکم ناظرین اور آج کے علاق کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا علاق جو ہے وہ کافی زبردست علاق ہے ہم اس وقت میں موجود ہیں پشاول کی معروف نمک مہمی میں جو کہ چھوٹے گوشت کے حوالے سے چھوٹے گوشت کے پکوان کے حوالے سے دنیا بر میں مشہور ہے اس منظر میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف پکوان جو ہے وہ پکایا جا رہے ہیں بینی بینی خوشبو جو ہے وہ یہاں پر ہر سی پہلی ہوئی ہے اور چھوٹے پکوان کے شوقین جو ہے وہ یہاں آ رہے ہیں دوستوں کے ہمراہ اور برکود طریقے سے یہاں پر مختلف جو پکوان ہیں جن میں دمپک شامل ہے دکھا کڑائی شامل ہے وائٹ کڑائی شامل ہے اور دیگر انواغ سام کے جو چھوٹے گوشت سے تیار کیا جاتے ہیں وہ پکوان کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ہمراہ آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے دعاں اٹھا ہے ہر سو بینی بینی خوشبو جو ہے وہ یہاں پر آنے والے لوگ جو ہیں وہ بہتر انداز میں محسوس کرتے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو سیخ ٹکا ہے وہ تقریباً تیاری کے آخری مراحل ہمیں ہے تاکہ لزیز ہوتا ہے تاکہ ایک دوسری ریسپی جو ہے وہ بھی چھڑی ہوئی ہے تھی میں تھی میں آنگ پر رکھن کو اوپن کر دیں تو ہم آپ کو دکھا لیں گے یہ دیکھیں سب ملک ہے صرف اور اس کے ساتھ ٹماٹر ہے اور ٹماٹر کے ساتھ چھوٹا گوشت ہے اور ساتھ میں یہ وائٹ کڑائی جو آپ کو نظر آ رہی ہے سام ہوتے ہی نمک ملکی آتے ہیں اور یہاں پر وہ آڈرز دیتے ہیں کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سے کچھ تو اپنے کیاروں کو گھروں کو دے جاتے ہیں توڑا ساکھا رکھن روز آپ کو کچھ دکان کے مناظر دیکھائیں چلے جناب انہوں نے تو اپنا گوشت آر کا تقریباً ختم کر لیا ہے اور بالکل جو گوشت ہے وہ تقریباً ختم ہوا ہے یہاں پر گاگ جو اپنے پسند کا گوشت بسند کرتے ہیں اس کے بعد یہ کٹا جاتا ہے توڑا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے پکوان کی بھی دیا جاتا ہے بائیوں کی ساتھ کچھ پارٹی تھی تو اس لئے ہم آئے تھے ماشاءاللہ وہ اچھا گوشت تھا ہمارے ساتھ مہمان کراچی سے آئے ہیں ملتان سے ہیں اور کھنڈی سے آئے ہیں یہ مہمان ہیں ہمارے ساتھ یہ ایم سی بی بی ایم کالن کی طرف سے جو نہ آئے ہیں انہوں کی یہ پارٹی تھی تو آئے تو ماشاءاللہ اچھی پارٹی تھی تو مختص اب شہم میں تو اورڈی مقامات ہیں مکرنڈی آپ کیوں آتے ہیں کیا وجہ ہے ایدر کا جو گوشت ہے وہ ایک تو نرم ہوتا ہے جو بیس کالیٹی جوز کی ہوتی ہے بس یہ سبسوسیت جوز کی ہے وہ نرم گوشت ہے آپ کدر بھی کہیں ایسا گوشت آپ کو کدر نہیں ملے گا تو میرے سب بائی جان سے جنہ درخواست ہے کبھی بھی بشار آئیں ایک دفعہ جانا نمکمنڈی لازمی آئیں بہت اچھا محول ہے بہت اچھا انوارمنٹ ہے روک بہت سوچے ہیں کھانا بہت اچھا ہے لوگ بہت اچھے ہیں بڑا مزایا جہاں کے کیونکہ ایک سبسوسیت کا بزار ہے کھانے کا میں ریسپرین کو وکیل ہوں لاہور جایا ہوں یہاں آئی کورڈ پیش ہونے کے لیے اور آج کام ہم سبسے لیتی ہے روکے کہ نمکمنڈی کا کھانا 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 ہے کھانا کے گوشت کی ایک خوشیت یہ ہے کہ یہ دھی میں آنچ مکم پتایا جاتا ہے اوری وجہ ہے کہ جو گوشت پر جائے وہ بہت نرم ہوتا ہے پیاری کے آنکی مراہل میں ہے پیاری کا سب سمکھ جبارہ اس پر ڈال لیا گیا ہے صرف سب سمکھ جالا جاتا ہے ساتھ میں کاماتر کوئی بہت زیادہ جو نمکین مسائل جات ہے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اوری وجہ ہے کہ گوشت کو روائے کی انداز میں پتایا جاتا ہے تاکہ جو لوگ یہاں پر آئے بہتن انداز میں وہ کھا سکے ہیں اور وہ دوکانے ہیں وانا کی یہی شورت حلال ہوتی ہے رات گئے تک یہاں پر جو دکانے میں وہ پھوی رہتی ہیں لوگ یہاں پر چودہ پوشت اڈر کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ مل کر راتے ہیں اور انداز میں انجوائے کرتے ہیں مل کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی